اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا چیف جسٹس اثر من اللہ پانچ ستمبر کو درخواست پر سمات کریں گے شہباز گل کی درخواست میں ایسے چوکہ حسار سٹیٹی مجسٹریٹ غلام مرتضہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ایڈیالا جیل میں پیمس کے میڈیکل بورٹ کی جانب سے شہباز گل پر تشدد کی تزدیق کی گئی ہے عدالت سے کیس کے حتمی فیصلے تک زمانت منظور کرنے کی استدعہ کی گئی ہے اس سے قبل اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے درخواست زمانت مسترد کرتے ہوئے فیصلے میں کہا تھا کہ ملزم کی خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے قریبی ساتھی شہباز گل کے خلاف نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں متنازع گفتگو کی بنیاد پر قانونی کاروائی کا آغاز کیا گیا سرکار کی مدیت میں درج مقدمے میں انتشار پھیلانے، فوج کو تقسیم کرنے، فوجی جوانوں کو افسران کا حکم نہ ماننے کی ترغیب دینے، عوام کو فوج کے خلاف نفرت پر اکسانے اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے الزامات لگائے گئے ہیں نو اگست دو ہزار بائیس کو عمران خان سے ملنے کے بعد گھر جاتے ہوئے شہباز گل کو بنی گالا چوک سے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا